دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام باجی ہم مکتب دارِ ارکم میں قرآن کے تحد نورانی قائدہ اور حبزِ سورہ پڑھتے ہیں حدیث کے تحد دعا و سنت اور حبزِ حدیث پڑھتے ہیں اقائد و مسائل کے تحد کلمہ و مکمل نماز ضروریہ زندگی کے محتشے وہ ضروری مسائل بھی سیختے ہیں اسلامی معلومات کے تحد اسلام کی معلومات اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سوال جواب کے شکل میں یاد کرتے ہیں اور عربی زبان بھی پڑھتے ہیں باجی آپ کو یہ بھی بتانا ہے یہ تمام مضمون کے ساتھ ہمارے اساتےزہ نماز کی عملی مشک بھی کراتے ہیں اور نماز کا چارٹ بھی پور کراتے ہیں اور بچوں کی تربیت کیلئے عملی چارٹ بھی پور کراتے ہیں آپ لوگ اتنا کچھ پڑھتے ہو آپ لوگ کتنے گھنٹے مکتب میں جاتے ہو باجی باجی ہم مکتب میں ایک گھنٹہ جاتے ہیں آپ لوگ اتنے کم وقت میں اتنے سائے چیزیں سکھتے ہو ہمیں بھی کچھ سناؤ بری رہا تم قرآن کے تحت تعوض اور تسمیہ سناؤ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبیہ تم قرآن کے تحت نورانی قائدہ سناؤ یہ ہے زبر زبر والے حرفوں کو جلی پڑے ذرا بھی نہ کھیچے جیسے ہمزہ زبر آ یہ ہے زیر زیر والے حرفوں کو جلی پڑے ذرا بھی نہ کھیچے معروف پڑے مجھول پڑھنے سے بچے مجھول پڑھنے سے بچے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے ہمزہ زیر ای یہ ہے پیش پیش والے حرفوں کو جلی پڑے ذرا بھی نہ کھیچے معروف پڑے مجھول پڑھنے سے بچے پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور اوٹ گول ہوتے ہیں جیسے ہمزہ پیش یہ ہے سکون سکون کو جذب بھی کہتے ہیں جس حرفوں پر جذبوں اس کو ساکین حرف کہتے ہیں ساکین حرفوں کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑیں گے جیسے بات آزہ بربت یہ ہے کھڑا زبر کھڑا زبر برابر ہوتا ہے حرف مجدہ کے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑے گے جیسے ہمزہ کھڑا زبر آہ یہ ہے کھڑا زبر کھڑا زبر برابر ہوتا ہے یا مجدہ کے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھڑا زبر برابر ہوتا ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے جیسے ہمزہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے یہ ہے تشدید ایک سکوت اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سکتی ہوتی ہے جیسے حرف پر تشدید ہو اس کو مشددہ کہتے ہیں مشددہ حرف کو دوبارہ پڑا جاتا ہے جیسے اببا یہ ہے تنوین دو زبر دو سے اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے جیسے سو دو زبسون سو دو زیسین سو دو پیشون گنہ کا بیان ناک میں آواز لے جانے کو گنہ کہتے ہیں نون اور مین پر تشدید ہو تو ایک علیف کی مقدار گنہ ہوگا جیسے انہ خمہ لفظ اللہ کے قائدے اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبریا پیشو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا جیسے ان اللہ حدود اللہ بارک کا بیان اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کا لام بارک پڑا جائیں گا جیسے امر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البارک جزاؤهم اند ربهم زبیہ تو محدیث کے تاہت دعائے سناو شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحیم اولہ رہو وآخرہ رہو تار جمع شروع آخر میں اللہ کا نام لے کر خاتیو کھانے کی سنتیں نمبر ایک دو سکوان بیچانا نمبر دو دونا چٹو تک دونا نمبر تین ایک دانوں یا دو دانوں بیٹنا نمبر چاہت ایک لگا کرنا کھانا نمبر پاتھ کھانے سے پہلے کی دوا بڑھنا نمبر چھے دائے ہن سے کھانا نمبر ساتھ تینوں جو سے کھانا نمبر آٹھ اپنے سامنے سے کھانا نمبر نو بہت زیادہ گرم نہ کھانا نمبر دس کھانے میں ایپ نان کھانا نمبر گیرہ اگر رکھنا گیر جائے تو اٹھا کا کھا لینا نمبر بارہ بتانا انجیوں کو چاٹ کر فاف کرنا نمبر تیرا کھانے کے بعد کی بہا پرنا نمبر چھے دا کھانے کے بعد ہاں دینا بھولی کرنا پانی پینے کی سنتیں نمبر ایک دائے ہسے پینا نمبر دو بیٹھ کر پینا نمبر تین دیکھ کر پینا نمبر چار بسم اللہ پڑھ کر پینا نمبر پچ تین ساس میں پینا نمبر چھے پینے کے بعد الحمدللہ خیانا سونے سے پہلے کی دعا اللہ امہ بسم کا اموتو واہ یا ترجمہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتی ہوں اور جتی ہوں سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ اللہ احیانا بادما اماتنا ویلی انشور ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے بادل سلا جاری سے پہلے کی دعا بسم اللہ اللہ امہ انی اعوذ بکا مینہ حبوزی والغبائز ترجمہ اللہ کا نام لے کر داخل ہوتی ہوں اے اللہ میں ناپا گنوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں مردو یا آرہ ماہرہ اقائد و مسائل کے تحد کلمہ نماز سناو کلمہ ہے توی کلمہ ہے توی بالا الہ اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود مہی حضرت محمد صلی اللہ و طرم اللہ کے رسول تکبیر تحریم نماز کو شروع کرتے وقت پڑے اللہ اکبر رکو کی تذبیر سبحان عبی عظیب دس ملی رکو سے اٹھے ہوئے کہے سمی اللہ علیم حمیدہ تحمید جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کرے ربنا لکل حمد سجدگی تذبیر سبران رب العقل سنا سبحان اللہ رب حمد سبحان وطبا وقسم وطبا جد ولا الی الہ غیر تشاہ وديانی الطحیات الطحیات للہ والصلاوات والتعیبات اسلام عليک ایوها النبی ورحمة اللہ وبرقات اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدو ووصول محمد ازان تم کونہم مسلمان سوال تم عرام زب کیا جواب عرام عجب اسلام سید دشمان اسلام کیا سکاتا ہے جواب اسلام سکاتا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ عبادت کے لائے کھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند حاضر کے حصول اچھا تم بتاؤ روزی کون دیتا ہے جواب روزی اللہ تعالیٰ دیتے عزمت خان تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں محمد عشد اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہیں جواب اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں کلمہ نمات زکاة حج آرودہ سید زکریہ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں قرآن کریم میں تیس پارے ہیں ساد قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا قرآن کریم تیس سال میں نازل ہوا زید عربی میں گنتی سناو واہی رے کس نان دو سالہ سا تین اربا چار خمسا پاس ستا چے سبا سا سامانی آر تیسرہ نو عشرہ دست بسم اللہ یہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں ایک کو عربی میں کہتے ہیں ہاں بس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بس کو عربی میں کہتے ہیں آفیلا آپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کو عربی میں آنتا کہتے ہیں بیٹا اب تو ہم دینی تعلیم نہیں سیکھ سکتے ہمارے گھر کے بچوں کو آپ کے مکتب میں داخلہ دلانا ہے ارے باجی اپنے گاؤں میں بہت سے جگہ مسطورات مکتب چلتے ہیں آپ وہاں داخلہ لے کر دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ہاں ہماری یہاں جون کی گیا تاریخ سے داخلے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے باجی ہم چلتے ہیں ہمارے مکتب کا وقت ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلایکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو